اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہمایوں محبوب اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب اسٹالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور خواتین و عزرات یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ ویڈیو اس لیے امپورٹنٹ ہے ایک تو میں نے بنائی تھی آپ کے لیے پہلے کہ سٹن جب ریٹو گریٹ ہوا تھا اب سٹن ڈائریکٹ ہو رہا ہے اس کا اثر بارہ بروج پہ کیا ہوگا اور دنیا پہ کیا ہو سکتا ہے تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہیں برجہ دل ایکوریس میں یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے پائسز میں راہو آ رہا ہے بڑا عجیب ٹائم ہے اور راہو وہاں آ رہا ہے جہاں پر نیپ چون موجود ہے جب میں کہہ رہا ہوں نا پانی سے جان نہیں چھوٹے گی لوگوں کی اس کے پیچھے وجو آتے اور یاد رکھی گا دنیا میں جب بھی جوپٹر سٹرن راہو کےتو اور مارس یہ تبدیل ہوتے ہیں تو یہ بڑے ایونٹ اور خاص طور پر راہو کےتو تو بہت بڑا ایونٹ آتا ہے میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی چیز بتاؤں کہ چلے میں پھر وہ راہو والی ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ سٹرن جو ہے یہ سٹرن بہت یعنی اس کو میں مولی میں فلک کہتا ہوں یہ چار نومبر کو جو سیدھا ہوگا تو یہ تقریباً آٹھ ماہ تک یعنی جون کے سیکنڈ تھرڈ ویک تک تو ڈیفنیٹ یہ یہاں پہ رہ گا تو یہ آٹھ مہینے دنیا کے لیے بڑے ایمپورٹنٹ ہو گئے آٹھ مہینوں میں آپ کو مختلف ممالک کے اندر جو غلط چیزیں ہوئی ہیں انکلوڈنگ پاکستان انڈیا امریکہ ہر جگہ وہ آپ کو قدرتی طور پہ اب ایک ڈیفرنڈ ڈائریکشن پہ جاتی نظر آئیں گی اور یہ ٹیچ کرتا ہے سبق سکھاتا ہے کیا غلطی ہوئی ہے کیا غلط چیز کی گئی ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون کو ان کا نفاظ کرواتا ہے اور یہ دنیا میں آپ میں کیا بولوں یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہو ہو آپ کو سٹن مالا مال کر دے گا آپ کو جوپیٹر کنگال کر دے گا جوپیٹر مالا مال کر دے گا بھائی بینگا مسلم بولنا ہوں یہ جملے نہیں بولنے چاہیے یہ کفر کے دائرے میں آ جاتے ہیں کہ فلا چیز وہ کر دے گی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم ایسا بنائے ہوئے نظام ایسا بنائے ہو جو بھی کچھ کرے گا وہ اللہ کے حکم سے کرے گا اور اللہ کے حکم سے نل ان وائٹ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے زیرو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر چیز سے اب اب میرا اللہ ہے میڈیکل سائنس بھی فیل ہو جاتی ہے دنیا کے ہر سائنس فیل ہو جاتی ہے ہے کون ان اللہ اللہ کل شاہین قدیر تو وہ میرے رب کے حکم سے ہوتی ہے جو بھی چیز ہوتی ہے رب چاہے گا تو وہ کرے گا رب نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایک چیز ذہن میں رکھئے گا حتیٰ کے دوائی تک اپنا جسم پہ اثر کرنے کے لیے رب سے پوچھتی ہے اے میرے رب اگر تو حکم دے تو میں اس کو اپنی تاثیر کے تحت تیرے حکم سے شفا دوں اور اگر تو نہ چاہے تو میں اپنا اثر روک لوں ہاں اسٹرالوجی کیا دیتی ہے رب کی ایک نشانی بتاتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو سسٹیمیٹک وے میں کیا ہوا ہے اور قدرت اپنے قوانین کو توڑتی نہیں ہے جب یہ بڑے گہری بات کر رہا ہوں جب رب العزت کسی قانون کو توڑتا ہے تو کیا پیدا ہوتا ہے موجزہ موجزہ اب تو نہیں ہو سکتا وہ تو انبیاء کرام سے مخصوص ہے پھر آ جاتے ہیں ولی اللہ امامین اہل اللہ تو پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے لیے فطرت کو توڑا جاتا ہے قانون کو تو کرش میں پیدا ہوتے ہیں جو کرش میں وہ رحمانی کرش میں وہ ہونا تو یہاں پہ الوجین بھی ہوتا ہے جادو بھی ہوتا ہے وہ تو نہیں کہیں گے ہم ناؤزباللہ ناؤزباللہ میری کل ہو گیا میری کل ہوتا ہے ہر چیز میرے رب کے حکم سے ہوتی ہے میں چاہے اسٹرالوجی کے اندر کتنا ہی غرق ہو جاؤں لیکن اپنا توقل اپنا ایمان خالصتاً قربت اللہ اور من جانب اللہ جیسے اللہ نے فیزکس بنائی ہے ایسٹرانومی بنائی ہے میٹالوجی بنائی ہے بائیولوجی بنائی ہے اسی طرح میں اس علم کو لیتا ہوں ہاں یہ میں ضرور کروں گا یہ اللہ تعالی کا ایسا بنائیوہ ٹرانسپیرنڈ اور پاکیزہ علم ہے کہ اس کا مشاہدہ بھی میں کرتا ہوں تجربہ بھی میں کرتا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دکھا تو خیر یہ بات ضروری تھی اس لیے میں نے بولی اور خواتین ازران ایک درخواست ہمیشہ جو آپ سے کرتا ہوں کہ برائے مربانی میرا سوشل میڈیا پہ صرف یوٹیوب چینل ہے جو میں نے یہ بنائے بھائے کوئی بھی فیس بک کو اس پہ نہ جائیں نہ اس کو سبسکرائب کریں اس کو ماں سے ہڑی ہیں وہ کٹ کٹ کے آپ کو میری چیزیں سناتے ہیں دوسری چیز مختلف چینل آگے پیچھے سے ہٹایا ہمائیوں نے فلا کہہ دیا ہمائیوں نے یہ کہہ دیا کہ شرم کرو سنسنیاں پھیلا رہا ہو معاشرے کے اندر آپ اور تصویریں لگا کے اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا کرییٹیوٹی لاؤ اپنے اندر اپنے اندر تخلیفی صلاحیتیں پیدا کرو اس کا چورا کے اس کا اٹھا کے لگا دیا اس کا یہ کر دیا اس سے یہ پائدار چیزیں نہیں ہوتی میری باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن ہوتی سچ ہے تو یہ دوسروں کی چیزوں کو اٹھا کے اور لگا لینا اور پھر تھم نیل بنا لینا اور پھر پیچھے سے اپنی بقواہ شروع کر دینا یہ اچھا نہیں لگتا تو خیر بہرحال میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ فیس بک ہو لنگ ٹین ہو میسنجر ہو کوئی بھی چیز ہو یہ سب سوشل میڈیا پہ میرے یوٹیوب چینل کے علاوہ فیک فراڈ ہے یہ میرے آگے چیز کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں بھی چل رہے ہیں جن پہ میں نے کروس لگائے ہوئے ہیں اس کا مطلب ان سے دور ہے سب یوٹیوب چینل پہ جائیں آپ اور کہیں نہ سنیں اور پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میں ایک جگہ بیٹھتا ہوں وہ جگہ ہے پی سی ہٹل کرانچی اور وہاں کا نمبر میں آپ کو کوٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں 021-3568-55501 دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021 ان دو نمبروں پہ آپ دوپہر کے تین بجے سے شام کے ساتھ بجے تک میرے سسٹنٹ سے پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے سسٹنٹ کو کہیں کہ ہمائی ان صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ میں بھی آپ کو دیکھ لوں آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں اور کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے یہ ضروری بات تھی ابھی میں نے جو ریسنٹی چاند گرن کی ویڈیو ریلیس کی تھی اس کے میں بھی عرض کیا تھا تو یہ جو سیٹن آ رہا ہے نا یہ ڈائریکٹ جو ہو رہا ہے آ کے آ رہا ہے ڈائریکٹ ہو رہا ہے ابھی تو ریٹوگریشن میں سیدھا ہو رہا ہے تو یہ میں نے آپ کو کہا تھا دنیا میں بہت ساری چیزیں منجانی بللہ سیدھے پن کی طرف جاتی ہیں چیزیں اپنے کنکولوجن پہ پہنچنا شروع ہوتی ہیں ابھی تو یہ آٹھ ماہ کے لیے سیدھا ہو رہا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کو نظر آئے گا میں نے لاس ویڈیو میں بھی امریکہ کے اوپر امریکہ کی معیشہ پر امریکہ کی ایکانومی پر جاپس کے حوالے سے وہاں پہ انفلیشن اچانک آ سکتا ہے قدرتی آفات آئیں گی انڈیا میں بھی آئیں گی اور یہ خاص طور پر انڈیا کے لیے مودی صاحب کے لیے بہت برا ہوگا اور پاکستان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں اپنی درستگی کی طرف جائیں گی اچھا یہ اداروں کے لیے انسٹیٹیوٹ کے لیے ایک بڑی ویک اپ کال ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ یہ کہلیں کہ آئی ٹی کا جو ہمارا انٹرنیٹ کا سسٹم چلا ہے اس میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے آئی ٹی کی وجہ سے یا جو سیمی کنڈکٹر بنتے ہیں ان پہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے اور کوئی مجھے دنیا میں دہشت کردی کی واردار ہوتی بھی نظر آ دیئے ایریا میں نہیں بولوں گا وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے ٹھیک تھاک پسم کی اور یہ خاص طور پر پریزیڈنٹ آف امریکہ کے لیے بھی بہت زیادہ افیکٹ کرے گا اور اس کے علاوہ انڈیا کے اندر آپ کو فانینشل اسکینڈل نظر آئیں گے نئے کوئی ایسی چیز ہوگی جو یعنی عزت کا مسجل جیسے میں نے کہا تھا نا جب جی ٹوئنٹی کانفیڈنس اولیٹی میں نے کہا تھا کوئی نہ کوئی ایسا پھنگا ہوگا ساری یہ بیرزتی میں تبدیل ہو جائے گی اور پھر کینیڈا کا پرابلم آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پاکستان میں بھی یہ بہت فوڈ کموڈٹی اور آپ کا انرجی کا جو ہے اس کی مہنگائی انرجی کے اندر سب سے عادت تو بجلی کیس یہ چیزیں ہوتی ہیں اور فوڈ کموڈٹی میں نے پہلے بھی مشورہ دیا یہ ہمیں سٹاک رکھتی چاہیے اللہ کرے کچھ بھی نہ میں اپنے ملک کے لیے تو کچھ برا چاہتا ہی نہیں اور یہ تمام چیزوں میں اس پہ وقتاً ففقتاً اور بھی بتاؤں گا جب میں بڑی ویڈیو بناوں گا کوئی کہ اس کے دنیا پہ کیا اثرات ہوں گے لیکن اس وقت یہ جو میں نے فوکس کیا ہے تو تین چار یوکرین ریشیا چائنہ تائیوان کا پرابلم اچھانک شروع ہو سکتا ہے ساؤچ چائنہ سی میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے سمندری راستوں میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ اس میں اور بھی پلانٹ کے افیکٹس میں لے رہا ہوں لیکن اس وقت اسپیسیفک سیٹر میں اب اس کا بارہ بروج پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ویکلی اپنی جگہ ہے چاند گرن والی اپنی جگہ ہوتی ہے یہ اپنی جگہ ہے اور ایک چیز کا خیال لکھا کریں ہر انڈیویڈیل ذائچے میں اور ملکوں کے ذائچے میں مہا دشا پڑی میٹر کرتے ہیں مہا دشا انتر دشا وہ اپنی جگہ ہے وہ سب سے اوپر ہے اسٹرالوجی میں لیکن ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ایک عالمی سطح پہ اور انڈیویڈیل سطح پہ بہت حد تک یہ چیزوں کو ٹرگر کر کے چلے آتے ہیں یہ ایسے والے پلانٹ سیٹن جوپیٹر مارس راو کیتو جب مارس اور کیتو کی میں نے بنائی تھی دیکھا تھا نا آپ نے کیا ہوا آگ 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 فلسطین ازرائیل کا آپ کو ہوتا ہوا نظر آیا اور دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں کہ برج حمل کے لیے ایریز والوں کے لیے کیا ہوگا آپ کیا بہترین گھر ہے آپ وہ لوگ ہوں گے جو پروپٹی میں کام کر رہے ہیں یا ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں ان کو اچانک فائدے ہو سکتے ہیں اگر آپ زمین کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں کا کام کرتے ہیں آپ اس میں آئل بھی آ گیا اس میں گیس بھی آ گئی اس میں آلو بھی آ گئے جو بھی زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں چیزیں اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور بڑے اچھا خاصا گین مادنیاک مائنز کا کام یا مندرز کا کام اور وہ لوگ جو انٹیک چیزوں کا کام کرتے ہیں حتیٰ کہ اس کا لور لیول یہ ہوتا ہے جو سکرائپ اور کباریہ کا کام کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کھیلیں اور اس میں آپ کو ایک چیز کا برج حمل والوں کو میں ایک چیز اور کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس میں ایک چیز کا خیال لکھنا چاہئے کہ اگر آپ کے کوئی پرانے بزنس پرانے کام چل رہے ہیں تو اب ان کو سیڑا کرنے کا وقت آ گیا ہے لیٹیگیشن کے حوالے سے چیزوں کو درست کیجئے اپنی کوئی اور لانگ ٹرم پلاننگ ہے تو اس کو بہتر کرنے کا یہ موقع ہے آپ کے پاس بہ حکم اللہ دوسرے نمبر پہ برج سور ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا اگر آپ نے اقل مندی سے کام لیا تو آپ کا کیریئر اور پروفیشنل لائف میں بہتری آ سکتی ہے آپ نے نیگلیجینسی کی تو آپ کو اللہ نہ کرے بہت بڑا ڈینٹ لگ جائے گا جو آپ نے شاید سوچی بھی نہ ہو اور اگر آپ نے سبر و استقامت سے اور اقل سے کام لیا تو اس کا اُلٹ کر لیجئے کیونکہ یہ تقاضہ کرتا ہے سب استقامت تو ٹورس والوں کے لیے کیریئر میں کوئی اچانک جم بھی آ سکتا ہے اگر صحیح چلے تو تیسرے نمبر پہ ہے ہمارا برج جوزہ جیمنائی جیمنائی والوں کو کہوں گا آپ کو والد کے ساتھ آپ کے ریلیشن اچھے بنیں گے والد سے فائدہ ہو سکتا ہے کوئی جادہ جائداد زمین پشتینی برسہ اس کے حوالے سے فائدہ بیرون ملک سے فائدہ حتیٰ کہ آپ کو اپنے ٹیچر اپنے گرو اپنے امام اپنے منٹور سے فائدہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے اور اگر آپ ہائر سٹڈی کے لیے کہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے بہک میں اللہ میرے پنجتن پاک کے ساتھ کے چوتھے نمبر پہ ہے برج سرطان سرطان یعنی کینسر والوں کو کہوں گا آپ کو اپنی پروفیشنل لائف صحت میں تھوڑا سا خیال لگنا پڑے گا مالی لحاظ سے بھی اپنے اور اپنی انکم کو بیلنس کیجئے گا کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہ کیجئے گا اور تھوڑا سا اپنا لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر دونوں کے حوالے سے خیال لگیے گا اگر آپ نے استقامت سے کام لیا تو آپ کو بھی اگر ایٹی نائنٹی نہیں تو فورٹی پرسنٹ اچھے پوزیٹیو ریزرڈ مل سکتے کیونکہ ہر برج کے ساتھ الگ ہوتا ہے لیکن آپ کا پھر آگے چل کے ایک بہت اچھا ٹائم آ رہا ہے لیکن وہ نیکس یئر میں وہ بتاؤں گا آپ بولے ہوں گے کینسر والوں کے لیے انہوں نے اتنا اچھا نہیں بولا وہ مجبوری ہے میری علم مجبوری ہے دعا میری ہوتی اللہ کرے اللہ بہتر کر دے سب پانچوہ ہمارا برج ہے برجے اصد لیو لیو والوں کو یہ کہوں گا آپ کو بزنس میں فائدہ ہو سکتا ہے خاص طور پر اپنے اگر کوئی پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں آپ کے لائف پارٹنر سے آپ کو کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے آپ کو اپنے اندر ایک سٹرنٹ محسوس ہوگی ایک طاقت میں اضافہ محسوس ہوگا آپ کی شورت عزت دولت اس میں اچانک کوئی گین ہو سکتا ہے بس تھوڑا سا آپ نے یہ خیال لکھنا ہے ایک چیتہ کہ اگر کوئی پرانا مرض ہے تو اس کو توجہ دیجئے گا اس کے اوپر خیال لکھئے گا خاص طور پر اگر پیٹ سے ریلیٹڈ ہے برجے اسد کے بعد ہمارا چھٹا برجے برجے سملہ ورگو ورگو والوں کو یہ کہوں گا آپ کے قانونی معاملات میں اچانک کامیابی دشمنوں کا برا ہونا جو آپ کے لئے برا چاہتے ہیں اگر کوئی لانگ ٹرم کام آپ کا چلہ تھا یا کوئی منصوبہ تھا اس میں سکسس ہو سکتی ہے اور پرپرٹی سے ریل اسٹیٹ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے لئے ساتھوہ ہمارا برج ہے برج ہے میزان لبرا لبرا والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا احتیاط کر لیجئے تھوڑا سا احتیاط کر لیجئے جب زہرہ وینس آجے گی ہاں یہ بھی آجے گی جلدی آجے گی آپ کی اسی سال اب تو خیر سال ختم ہی ہونے لبرا میں تو آپ کو اچانک بوسٹ ملے گا تعلیم میں اور اگر آپ نے وزڈم کے ساتھ کام لیا تو آپ کو کسی ہائی پروفائل پرسنیلیٹی سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے جو آپ سے عمر میں بڑے ہو پوزیشن میں بیٹر ہو تو یہ ذرا سا آپ خیال لکھئے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آٹھوں برج اقرب اسکورپیو والوں کی جانے اسکورپیو والوں کو یہ کہوں گا آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا خیال لکھنا ہے اور آپ کو اگر مثلا آپ کی والدہ کے شاٹی کا پہنے جوڑوں میں درتے ہڈیوں کا پرابلم ہے تو اس کا خیال لکھنا ہے اور ایک ایڈوائز کروں گا میں آپ کو بڑی کام کی نئی چیز نہ خرید سیکنڈ ہینڈ چیز لے لیں وہ آپ کے ہنگ میں بہتر رہی بنیز اس کے کہ آپ کوئی گاڑی لیں کوئی نئے پلوٹ سے لے کے بنائیں نہیں تھوڑی سیکنڈ ہینڈ یا جس کو آپ تھوڑا سا میک آور کر لیں یا کو میں یہ کہوں گا آپ کی ماشاء اللہ سے سار ساتھی تو ختم مگر اب آپ کو فائدہ ہوگا الیکٹرونکس کا کام اگر آپ کرتے ہیں انجینئر ہیں کا کام کرتے ہیں یا آپ انجینئر ہیں یا کسی انجینئر انجینئر آرگنائزیشن میں آپ کا کام ہے کمیونکیشن کے اندر ہیں آپ یا آپ آئی ٹی سے ریلیٹیڈ کام میں تو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کی کچھ پرانی چیزیں اب اختتام کی طرف جائیں گی جو آپ کو ڈسٹرپ کر رہی تھی اور نئی چیزیں آپ کی زندگی میں شروع ہونے کا بنے گا جو کہ آپ کے لیے آگے چل کے مگر اگر لانگ ٹرم آپ نے لمبی انویسمنٹ کرنی ہے جس کا فروڈ تھوڑے عرصے کے بعد ملے تو وہ بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے جل بازی نہ کی جیگا اور گفتگو میں تھوڑا سا اتیاد کی جیگا کبھی کبھی تھوڑی سی مایوسی یاسیت کی 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 اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ان سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے بہت اللہ گیاروہ ہمارا برج ہے برج دل بے کوریا سے کوریا سالوں کو کہوں گا آپ کی پرسنالیٹی آپ کی صحت اور آپ کی شخصیت میں ایک مچیورٹی ایک سنجید گی ایک پروکار شخصیت کا تاثر بننا شروع ہوگا مگر ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہنبل رہے انکساری سے کام لیا یکسوی سے کام لیا اور مچیورٹی سے کام لیا اور چھچور پن والا کام نہ کیجئے گا جتنا آپ اپنے اندر سنجید کی سیریس پیدا کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر پیسز والوں کو یہ کہوں گا ہیلت کا خیال لکھئے آپ کی سارسطی چل رہیے تھوڑا سا پیٹ کا خیال لکھئے پرانے مرز کوئی دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے شدت کے ساتھ آپ کے پاس کچھ اس قسم کی کیفیت ہے پیسہ آئے گا بھی جائے گا بھی کاموں کے نتائج ملیں گے مگر تھوڑا صبر کے ساتھ اور آپ نے بہت عقل اور دانش سے کام لینا ہے اور لیٹیگیشن مقدم بازی کیسز بنانا ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھی کا تو خواتین و عزرات یہ میں نے آپ کو زہل کا برج دل میں سیدھا ہو یعنی سیٹرن گیٹنگ سٹریٹ ان اکوریس تو یہ اب سیڈی ڈائریکشن میں جائے گا برج دل میں اور میں نے آپ کو کہ جون تک رہے گا تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ دنیا میں بڑی بڑی تبدیل یاں جو میں کہتا تھا اب آپ دیکھیں گے آگے چل کر اور وقتا فوقتا آپ سے بات کرتا رہوں گا میں کوشش کرتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اتنا آپ لوگوں تک کمیونکیٹ کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ اگلی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اگلے ہفتے آپ کے سامنے